زمین کے پروسی سیارے مریخ پر امریکی خلائی ادارے ناسا کے روبوٹ ہیلیکاپٹر انجیونٹی مشن تین سال کے بعد اختتام پذیر ہو گیا ہے یاد رہے کہ یہ پہلا ہیلیکاپٹر تھا جس نے زمین سے باہر کسی اور سیارے پر پرواز کرنے میں کمیابی حاصل کی تھی دوہزار اکیس میں مریخ پر پہنچنے کے بعد اس ہیلیکاپٹر نے مریخ پر درجنوں بار پرواز کی تھی 18 جنوری کو 72 بار اس ہیلیکاپٹر نے پرواز کی تھی جس کے دوران اس کے ایک روٹر بلیڈ کو نقصان پہنچا تھا ناسا کی جانب سے جاری بیان کے مطابق روٹر بلیڈ کو نقصان پہنچنے کے بعد انجیونٹی کے لیے کام کرنا ممکن نہیں رہا تھا ناسا کے ایڈمنسٹریٹر بل نیلس نے ایک بیان میں بتایا کہ ہیلیکاپٹر نے مریخ پر آخری بار اڑان بھار لیا ہے اس ہیلیکاپٹر کو پانچ پروازوں کے مشن کے لیے مریخ پر بھیجا گیا تھا مگر اس نے توقع سے بڑھ کر کام کی ہے انجیونٹی کو ناسا کی جیٹ پروپلجن لیبارٹری جے جے ایل کے مائرین نے ڈیزین کیا اور تیار بھی انہوں نے کیا تھا مریخ پر بہتر پروازوں کے دوران اس ہیلیکاپٹر نے دو گھنٹے آٹھ منٹ سے زید وقت فضاء میں گزارے اور ساڑھے دس میل کا فاصلہ تیع کیا اس ہیلیکاپٹر کو ناسا کے پروسیورینس روور کے ذریعے مریخ پر پہنچایا گیا تھا 21 اپریل 2021 کو اس نے مریخ میں پہلی بار پرواز کی تھی اور 49 سیکنڈ تک فضاء میں رہا تھا جسے خلائی سائنس میں بہت بڑی پیشرفت قرار دیا گیا تھا اس کے بعد ناسا کی جانب سے ہیلیکاپٹر کی سلیتوں کو ہر ممکن حد تک استعمال کیا گیا ہیلیکاپٹر نے دم توڑنے سے قبل بھی ڈیٹا ناسا کو واپس بھیجا تھا جس کے بعد اس کا رابطہ ٹوٹ گیا تھا خیال رہے کہ مریخ میں کشش سکل کی طاقت زمین کے مقابلے میں بہت کم ہے اور اس کی فضاء ہمارے سیارے کے مقابلے میں میز ایک فیصد قصیف ہے جس کی وجہ سے وہاں اڑنے کے لیے زیادہ ہوانی ملتی ناسا کے مطابق مہرین کی جانب سے ہیلیکاپٹر پر آخری ٹیسٹ کر کے اس کے کمپیوٹر سے باقی باندہ تصویر ڈاؤن لوڈ کی جائیں گی نجما نجما نیوز پاکستان امریکہ